دوہزار اٹھارہ میں ان لوگوں کی سیاست ختم ہو جائے گی خبر پختونخواہ میں اگلی حکومت ہماری ہوگی وزیراعظم نوال شریف کا کوہارٹ میں سیاسی مخالفین کو پیغام وزیراعظم نے کوہارٹ والوں کے لیے خزانے کے موں کھول دیئے بڑا کیس بڑی عدالت میں سپریم کورٹ نے پانا مالک سے مطالق درخواستوں کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ سکی بینچ یکم نومبر سے سماعت کرے گا جسٹس شیخ عظمت سعید جسٹس آصف سعید کھوسا بینچ میں شامل دو نومبر سے پہلے ہی سیاسی کھڑاک ہو گیا بنی گالا کا محاصوہ لال حویلی کے دروازے شیخ رشید کے لیے بند لسٹیں تیار کر لی گئیں ملک پھر میں کھلاڑیوں کی پکڑ دھکڑ جاڑی حکومت کے ایکشن پر کپتان کو جلال آ گیا کہتے ہیں آج ملک گیر احتجاز ہوگا ہر صورت لال حویلی جاؤں گا گریفتاری سے ڈڑنے والا نہیں آج تاریخی خطاب کروں گا شیخ رشید ڈڑ گئے سرکار کو بھی غصہ آ گیا پولیس کو عوامی لی کے سربراہ کو گریفتار کرنے کا حکم دے دیا شیخ رشید کو کسی بھی وقت گریفتار کیا جا سکتا ہے الزام چھبیس عرب کا نوٹس بھی چھبیس عرب کا وزیرالہ فنجاب نے عمران خان کو چھبیس عرب روپے حجانے کا نوٹس پھج با دیا شہباز شریف کا عمران خان سے موفی کا مطالبہ عمران خان نے شہباز شریف پر کرپشن کے الزامات لگائے تھے تحریک انصاف کے کارکونوں کی گریفتاری اسلام آباد ہائی کوچ میں چیلنج درخواست پر آج ہی سماعت کے ایبنچ مقرر کرنے کی صدا پی جائے کے وقیم نیازولا نیازی کے ذریعے گریفتاریوں کو چیلنج کیا خلاڑیوں کی گریفتاری سے لگنے والی سیاسی آگ کے شولے بڑا کچھے کشیدہ حالات میں جڑوا شہروں میں محسوبسوں کو چھٹی مل گئی راولپنڈی میں جگہ جگہ کنٹینرز کی دیوار راستے بند ہونے سے بچے چھوڑنے کے لیے گئی ہیں چاروں طرف سے کنٹینر لگا کے رستہ بند کھلاری بھی جوش میں آگئے لاہور سے پیدل جانے والا قافلہ کاموکی سے اسلامباد کے لیے نکل پڑا مارچ کے شرکانے پشش بھی لگائے نانڈی ٹو نیوز کی خبر پر ایکشن چے افراد کے قتل میں ملوث نولی کی امین نے عابد رزا کی بیرون ملک فرار کی کوشش ناکام عابد رزا کو دوہزار تین میں انصداد دہشتگردی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی جہلم کی کرسٹن کالونی میں شادی کی تقریب میں زہریلی شراخینے سے آٹھ افراد ہلاک ہو گئے مزید ہلاکتوں کا خدشہ اور پاکستان سوپر لیگ کے لیے اچھی خبر برطانوی اخبار کے مطابق انگلیس پرکیچرز لیوک رائٹ اور چینل ملز پاکستان میں کھیلنے پر اصابند پی اے سل میں دونوں کھلاڑی کوچا گلیڈیائٹرز کی نمائندگی کریں گے موسیقی